اور سٹیٹ پر باتھے ہوئے کھابری ورکڑان میں باتھے ہوئے میرے بھلک بزرگ اور دوستو اسلام علیکم کچھ دنوں سے طبیعت بڑی نصاز ہے جس کی وجہ سے شاہد صاحب کی کاملہ نت نہ سکا میں آج صاحب سے پہلے تو ان دوستوں بزرگوں کا انتائی دل کے اتحاق رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو بیلی بٹھار، سیار اور چھتروں حادمباد یونی کانسل سے ہمارے کافلے میں شامل ہوئے اور ہم یہاں پر لال پر پہنچے میں ان تمام دوستوں بزرگوں کا دل کے اتحاق رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد جیسا کہ سٹیٹ سیکٹری صاحب نے اور چیز کا آلام دیا ہے میں ان تمام عباب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو برطانیہ سے تشریف لائے اور کمپین کا ایسا بنے اور میں برطانیہ میں موجود ان دوستوں کا جن کا میں ذکر یعنی نہ کروں تو ان کے ساتھ میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی جن میں ہمارے بائی تودری دیاز صاحب جن کا تعلق میری یونی کانسل چطروں سے ہے میرے بائی گاؤں سے ہے وہ شہید صاحب کے لیے نہ صرف چطروں میں بلکہ پوری تحصیل دلیان میں بہت منت کر رہے ہیں اور وہ تفصیل صعید عباس زنشاہ صاحب دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے بائی چودری برار صاحب جن کا تعلق ڈنگل سے ہے اور اس کے بعد میرے بائی چودری شہداد صاحب جن کا ٹھارہ سے تعلق ہے اور آئی ویٹم میں موقعی میں مغل یوسف صاحب اور بہت سے دوستے جن کا تفصیل میں جانا بہت مشکل ہے انتے معذر چاہتا ہوں ایک دو باتیں کر کے میں جازت چاہوں گا کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے الیکشن آخری ملائے میں تلافل ہو چکا ہے ہمارے امیدوار سلام علیہ شہد عبابت کا انتخابی نشان جیپ پھیلات ہو چکا ہے ہم تمام دوستور مزورگوں کو دن ورات ملت کرنی ہے اور پسیس ساری کو انتخابی نشان جیپ پر تپے لگا کر ان کو پمجاب کرتا ہے انشاءاللہ ایک بات کا میں ذکر کرتا چلوں کہ آج سے قبل ایک دیر سال کالے جب نے شاہد صاحب کے ساتھ ان کی ان کا اشاہ بنا تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت غلط خاصلہ کر رہے ہیں یہ بہت لوگوار ہے یہ تجربہ کار ہے اس کے پاس بہت سیکھ انہوں نے باتیں بتائیں لیکن یہ جو میں غفیر دے کر میں آج یقین سے کہا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے یہ سیلیکشن کے جو آخری گیا کچھ پسیس ساری ہمارے نامزد ہم ممبر ہوں گے یہ انہوں نے بہت سخت محنت کی ایک اکیلے کے لئے تھے اور یہ کافلا جو یہاں جمع کر دیا ہے یہ انہوں نے سخت محنت ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہی ہمارے جو عملے ملتکتے ہیں اور ہمیں انہیں بہت اینٹھیں دے گی اس کے ساتھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی جونین کونسل سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پر سن میں جاندھائیت آئے گا تو آپ کے پتہ ترے گا کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے میں باتوں پر یقین نہیں رکھتا باتیں تو بہت ہیں دل بھی چاہتا ہے کتنا جب میں غفیر دیکھتا باتیں کروں لیکن بہت سے مکرین ہیں اور سکری صاحب کی بھی ادایات ہیں جس کی وجہ سے افسار کرتے ہوئے آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ پچیس سارے نہ ہم ساتھ بلکہ ہماری مہاردینے بھی ہم ان کو بھی اترائیں گے اور چیز کے نشان کو کم جات کرائیں گے